بہتر واقف ہوں گے لیکن بہرحال جو باخبر پڑھا لکھا ایڈوکیٹڈ طبقہ سب واقف ہے یہ کس لیے تاکہ جسم انسانی متوازن رہے اور ہر غزہ جسم انسانی کی کسی ایک قوت کو سمحال کے رکھتا ہے ایک قوت کو بڑھاتا ہے روح کے لیے بھی مختلف قوتوں کی ضرورت ہے آج تک ہمارے تعلیمی نظام میں اس عنوان سے ریسرچ ہی نہیں ہوئی کہ کونسا علم اختیار کرنے سے روح کی کونسی قوت بیدار ہوتی ہے کتنا نقص ہے فلسفی آف ایڈوکیشن میں آج کی ایڈوکیشن تو یہ ہے کہ کونسا کورس اختیار کریں کہ جوب اچھی مل جائے کس کمپنی کی ملازمت چاہیے کس ملٹی نیشنل کمپنی میں جانا ہے وہ پہلے ساتھے کر لیتے ہیں اس کے مطابق کورس کا انتخاب کرتے ہیں یعنی منی اورینٹڈ ایڈوکیشن ہے ویلیو اورینٹڈ ایڈوکیشن نہیں ہے جبکہ انسان کو بحیثیت انسان جینے کے لیے انسان کو بحیثیت انسان جینے کے لیے ویلیو اورینٹڈ ایڈوکیشن کی ضرورت ہے جو علم ہم حاصل کرتے ہیں اس علم سے ہماری روح میں ایک خاص وصف پیدا ہوتا ہے ایک خاص کردار ڈیولپ ہوتا ہے اس لیے یہ بھی تیہ ہونا چاہیے ایڈوکیشنشت حضرات کو بیٹھ کے سر جوڑ کے یہ تیہ کرنا چاہیے ماہرین تعلیم کو کس عمر میں بچوں کو کون کون سے علوم پڑھائیں پہلے کیا پڑھائیں بعد میں کیا پڑھائیں یہ نہ ہو کہ بچہ بھی بالغ نہیں ہوا ہے اور بالغوں کے احکام اسے پڑھائے جا رہے ہیں زندگی میں زہر گھولا جا رہا ہے آخرت کو برباد کیا جا رہا ہے اور آخرت ہی نہیں دنیا کو تباہ کیا جا رہا ہے دنیا کس عمر میں کون سا علم سکھائیں یہ جو عقائد ہیں میں عشر اولا میں کہتا رہا ہے عقائد کچھ نہیں ہیں حقائق ہیں حقائق یعنی یہ علوم ہے جو آپ کو دیے جا رہے ہیں تو علم آخرت حاصل کرنے سے کون سی قدر یا قدری پیدا ہوتی ہے نفس میں کیوں یہ بہت ضروری ہے اس لیے بھی ضروری ہے تیسری جہت ہے پہلی جہت یہ ہے کہ دلائل آخرت کا تذکرہ ہر دور کی ضرورت رہی دوسری جہت یہ ہے کہ خاص طور پر اس دور کی ضرورت ہے کہ مسلمان آخرت کے بارے میں آیتیں پڑھتا ہے اور آخرت بھلائے بیٹھا ہے اور تیسری جہت یہ ہے کہ ہماری تعلیم کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ آخرت کے یقین سے ہمارے نفس میں کیا قوتیں پیدا ہوتی ہیں بے شمار قوتیں پیدا ہوتی ہیں بے شمار اخلاقی اصاف پیدا ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا وصف جو پیدا ہوتا ہے وہ آج اس دور کے زہر کا تریاق ہے انسان درندہ ہوتا جا رہا ہے انسان دہشتگرد ہوتا جا رہا ہے جو انسان آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ کچھ کر سکتا ہے دہشتگرد ہی نہیں کر سکتا ممکن نہیں جس کے سامنے آخرت ہو جس کے سامنے آخرت ہو وہ کچھ کر سکتا ہے وہ شر نہیں پھیلا سکتا وہ دوسروں کی جان بے گناہ بے قصور بے سبب بے عذر شرعی بغیر جواز قانونی نہیں لے سکتا ممکن نہیں ہے اس لئے کہ اسے یہ خوف ہوگا کہ ہمیں جواب دینا ہے خدا کے ساتھ آخرت ہے بس اب طاقت بالکل ختم ہو گئی اور میرا خیال ہے وقت سے زیادہ پڑھ چکا اس لئے گفتگو کو یہی پر روک رہا ہوں لیکن یہ وہ بحث ہے جو تفصیل سے کرنے کی ضرورت ہے اور میں نے ہندوزان میں بہت تفصیل سے یہ بحث کی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں دہشتگردی کر رہے ہیں یا اسلام میں دہشتگردی کی بنیادیں ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں جس قرآن میں آخرت پر اتنی زور دیا گیا ہو وہ قرآن دہشتگرد پیدا نہیں کر سکتا جس دین میں آخرت پر اتنی گفتگو کی گئی ہو وہ دین دہشتگرد پیدا نہیں کر سکتا اور اسی سے یہ نتیجہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ جو دہشتگرد ہے پھر وہ دہشتگرد ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا یہ تربیت کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے پوری شجاعت کے ساتھ حق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے جوانوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے آخرت کا تصور مسخ کر دیا گیا آخرت کا تصور مسخ کر دیا گیا اس لیے ضرورت ہے کہ دلائل آخرت بھی بیان کیے جائیں اور تفصیل کے ساتھ صحیح تصور آخرت پیش کیا جائے آخرت کیا ہے بہشت کیا ہے جہنم کیا ہے سرات کیا ہے میزان کیا ہے سوال کس بات کا ہوگا یہ سوال نہیں ہوگا کہ کتنوں کو مارا یہ سوال ہوگا کتنوں کو جلایا آج رونے ملے گا جو زندگی تقسیم کرنے والے ہیں موت تقسیم کرنے والے نہیں انسانوں عزیزوں مسلمانوں قرآن کو پڑھو اور اور صحیح دین کی شناخت پیدا کرو صحیح توحید صحیح آخرت صحیح توحید صحیح آخرت دیکھو جہاں صحیح توحید ہوگی وہاں کبھی کسی قسم کا پشدد ہو ہی نہیں سکتا بس اب مختصران ایک ایسے واقعے کی طرف اشارہ کر کے میں معالی مجلس کی طرف منظر ہوں جس واقعے کا انکار کوئی نہیں کر سکتا اگرچہ ذکر بھی لوگ مشکل سے کرتے ہیں اور وہ واقعہ یہ ہے کہ توحید اور شرک کا مقابلہ پیغمبر کی زندگی میں بہت ہوا لیکن ایک خاص مقابلہ ہوا مباحلے میں میں نے کراچی میں بھی ارس کیا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ خود کو فرزندان توحید کہتے ہیں وہ مباحلے کا جشن کیوں نہیں مناتے ہیں مباحلہ تو فتح توحید ہے توحید کو پیش کرنا تھا ادھر تسلیس تھی ادھر شرک تھا ادھر توحید تھی پیغمبر آئے سب آپ کو تو ماشاءاللہ ازبر ہے واقعے مباحلہ حضور تشریف لائے حضور کے ساتھ کون تھا مسلمان بھول جائے تو بھول جائے قرآن تو نہیں بھول سکتا قرآن نے یاد رکھا ہے حضور آئے حضور کے ساتھ حضور کی جان حضور کا نفس علی آئے حضور کی بیٹی فاطمہ آئے حضور کے بیٹے حسنین آئے یہ قرآن نے محفوظ کیا ہے اور جب یہ آگئے تو جو لوگ آڑے ہوئے تھے شرک پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب ہم مباحلہ نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ گئے مباحلہ نہیں ہوا اتنا اتنا پریشان کر چکے تھے اتنی بحث کر چکے تھے اتنی حجت تقرار علمی گفتگو آیتیں اللہ کی رسول نے سنائیں رسول نے اللہ کی آیتیں سنائیں اور وہ انکار کرتے رہے تسلیم نہیں کیا حجتیں کرتے رہے تقرار کرتے رہے اور اس کے بعد پھر خود ہی کہا کہ مباحلہ اور حضور نے کہا مباحلہ کر لیں تو انہوں نے کہا مباحلہ کر لیں اس کے بعد بھی پھر پیچھے ہٹ گئے اب حضور کو اختیار تھا یہ کہتے کہ ان سب کی گردنیں اڑھا تو یہ واپس نہ جائیں نجران رہے اب انہیں جینے کا حق نہیں ہے اور اگر رسول قتل کا حکم دے دیتے تو قیام قیامت تک کوئی تاریخ دا رسول کے اس فیصلے کی تنقید نہیں کر سکتا تھا � قیامت قیامت